سسرال ہم گئے اور جا کر واپس آگئے نہ کسی سے بولے نہ چالے صرف گئے اور واپس آگئے ان کی ساسوں بھی پیچھے پیچھے چلی آئیں آگے شکار کر دی کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے جو بول چال نہیں کرتا ہے لہذا گز دنوں کے بعد ان کے دن میں پھروں مگائی کہ ہم اپنی سسرال جانا چاہتے ہیں کہا امی جان ہم اپنی سسرال جانا چاہتے ہیں کہا بیٹا آپ سسرال مت جاؤ کیونکہ آپ پچھلی بار گئے تھے تب ہی آپ کل کھلا کے آئے تھے آپ اس بار مت جاؤ بولے نہیں امی جان ہم جانا چاہتے ہیں کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ سسرال جاؤ تو آپ سے دو چار لوگوں میں بیٹھ کر بات کو کر نہیں ملتی ہے لہذا آپ اپنا کام چلاتے رہنا ان لفظوں سے کہ پہلے کوئی پوچھے تو ہاں کہنا پھر نہ کہنا بولے ٹھیک ہے پہنچ گئے اپنی سسرال میں جے زیر قدم رکھا سسرال میں سامنے تھی ساسو ماں بولے اسلام علیکم بیٹا آپ کی امی جان ٹھیک ہے بولے ہاں اور آپ کے لگاہ میں جو ہماری لخت جگر ہے ہماری بیٹی ہے چاند کا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک ہے بولے نہ بولے کیوں بخارہ گیا تھا بولے ہاں بولے دوہ نے دنوائی بولے نہ بولے کیا مار ہی کر چھوڑو گے بولے ہاں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہاں کچھ جائے آپ سنیں کچھ جیسے ایک مولان صاحب تقریر کر رہے تھے بولے مصوا کرنا سنت ہے وہ جسے میں سے اُڑھے اور گھر پر پہنچ گئے اور اپنی بیوی سے پکواس کرنے لگے کہاں کیا بات ہے بھئی آج کیوں پکواس کر رہے ہو بولے مولان صاحب تقریر کر رہے تھے کہ پکواس کرنا سنت ہے لہٰذا میں پکواس کر رہا ہوں کہاں کچھ جائے اور سنا کچھ جائے لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ بٹھیں ایک شیر سو لیں جتنے لوگ بیدار ہیں وہ بولے اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے بندے جو لوگ بیدار ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور برنہ ہوا سے بولے برنہ ہوا سے بولے سبحان اللہ اور برنہ ہوا سے بولے یا رسول اللہ اگر سرکار کے قدموں پہ ہم قربان ہو جاتے مکمل زندگانی کے سبھی ارمان ہو جاتے جو لوگ سامنے کھڑے ہیں بڑے اچھے لگنے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ پیٹھ جائیں گے تو اور زیادہ اچھے لیں گے اہلے کمیڈی سے میں گزارش کروں گا کہ ان کو بٹھالنے کی کوشش کریں یہ یہاں پر پیٹھانی کا الیکشن نہیں ہو رہا ہے جو ان کو کچھ لے دے کے بٹھالا جائے گا یہ حضور غوثی آزم کی مہمیل ہے لہٰذا آپ ایسے ہی پیڑی آئیں تو بہتر ہے ذرا اور محمد سبونے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر سرکار کے قدموں پہ ہم قربان ہو جاتے مکمل زندگانی کے سبھی ارمان ہو جاتے رسول پاکھیں صدرہ سے بھی آگے گئے لوگوں اگر جبریل پڑھ جاتے تو پربیجان ہو جاتے اگر جبریل پڑھ جاتے تو پربیجان ہو جاتے اور تمنا ہے دلِ شارع تمننا ہے میں خلیل باعث میں بسارش کروں گا کہ آپ ایک بار میں نہ دے گئے کیونکہ آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اگر حشیر پر آو گے تو اور زیادہ چھلے گے گا اب ایک ہی بار میں سب سے چلے جاؤ گے تو بار بار کون سنے گا بار بار آو گے تو اور زیادہ چھلے گا ذرا محمد سبونے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر سرکار کے قدموں پہ ہم قربان ہو جاتے مکمل زندگانی کے سبھی ارمان ہو جاتے اور رسول پاکھیں سدرہ سے بھی آگے گئے لوگو اگر جبریل پڑ جاتے تو پر بے جان ہو جاتے اور تمننا ہے تمننا ہے دلِ شارع رزا کی اے میرے آقا تمہارے روزے کے ہم بھی کبھی بھی ممان ہو جاتے تمہارے روزے کے ہم بھی کبھی بھی ممان ہو جاتے آئی حضرات شیرو سخن کی دنیا سے نکل کر میدانِ خطابت میں قدم رکھ رہا ہو اور آپ کی سماعتوں کے حوالے صرف بیس ملٹ کی تقریح کرنے کے لیے مورانا صلاح الدین صاحب کتلا تشیر دا رہے ہیں جن کا تعلق پورا 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 کی سرزمین سے ہے آئی حضرات آنے والے خطابت کا استقبال محبتوں کے ساتھ کر لیں محبت سے بول دیں نارئی تکبیر نارئی رسالت نارئی غوزیت یا عوض شاہِ اولیاء کانفرنس نارئی تکبیر اللہ وقت پرس ہم در چ babה ہیاری olhar ملک line نارئی نارئی عشق یا غوزیت موسیقی